میں قرآن کی ایک ایسی آیت کو سننا ہے کہ جس میں اللہ نے چار ناپاک شیطانی کام کو بیان فرمایا بہت ہی عبرت اور ہم سب کے لئے درست کا مقام ہے کہ چار ناپاک شیطانی کام اب صرف ناپاک نہیں فرمایا وہ ناپاک بھی ہیں اور شیطانی کام ہیں وہ چار کام کیا ہے آئیہ میں سے سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام لجسم من عمل الشیطان فجتنبوه لعلكم تفلحون رب فرماتا ہے اے ایمان والو شراب اور جوہ اور گت اور قسمت معلوم کرنے کے لئے تیر ناپاک شیطانی کام ہیں تو ان سے بچتے رہو تا کہ تُو فلح پاؤ اللہ نے ہمیں سے فرمایا اے ایمان والو شراب جوہ اور بدھ اور قسمت معلوم کرنے کے لئے تیر جسے ہم عام طور پر پانسہ کہتے ہیں اکثر فان نکالنے کے لئے بہت سارے افراد اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ناپاک اور شیطانی کام ہیں شراب جوہ بدھ اور پانسہ پھکنا قسمت معلوم کرنے کے لئے اسے عام طور پر فال لوگ انداز سے تیر پھک کر یا کچھ الگ الگ انداز سے قسمت معلوم کرتے ہیں کہ کل کیا ہوگا اس کے ساتھ یہ کیا ہوگا تو یہ سارے کام شیطانی کام ہیں استخاری کی اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ شریعت کی روشنے میں جو طریقے بتائے گئے ہیں آپ اس پر استخارہ کریں لیکن نجومیوں کے پاس جا کر پانسہ پھک کر یا الگ الگ انداز میں فان نکال کر یہ ساری چیزیں اسلام نے اس سے سخت منع کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ ناپاک شیطانی کام ہیں ان سے بچتے رہو اتنا ہی نہیں کہ شیطانی کام ہے بس ہم نے جان لیا رف فرماتا ہے ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ انسان کامیابی چاہتا ہے اللہ نے اس آیت میں کامیابی کا نسخہ بھی بتا دیا کہ ان شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو تم کامیاب ہو جاؤ گے اب اس آیت مبارکہ میں چار چیزوں کے نجاست خبیص اور ان کے شیطانی کام ہونے کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا اور ان سے بچنے کا حکم دیا گیا وہ چار چیزیں یہ ہیں شراب جوا انصاب یعنی بد اور ازلام یعنی پانسے ڈالنا اب یہاں اگر ایک ایک چیزوں پر ہم بات کریں تو یہ بہت ضروری چیز ہوگی چونکہ صرف یہ بیان کر کے چلا جانا کچھ باتیں رہ جائے کچھ چھوڑ جائے تو آج ہم صرف شراب کی حوالے سے مختصراً احادیث تیبہ کی روشنی میں کچھ باتیں سمات فرماتے ہیں شراب کی حوالے سے صدر شریعہ اللہ مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے گناہ پیدا ہوتے ہیں لہذا اگر شراب کو گناہوں اور بے حیائیوں کی اصل کہا جائے تو صحیح ہے ہم سب جانتے ہیں شراب کو اگر تمام بے حیائیوں کی اصل اور گناہوں کی جڑ کہا جائے تو یہ صحیح ہے کہ انسان جب شراب پیتا ہے تو وہ ہر وہ گناہ کر لیتا ہے کہ جس کا وہ عام حالتوں میں تصویب بھی نہیں کر سکتا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عن اسے روایت ہے کہ حضور افتر صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا شراب ہرگز نہ پیو کہ یہ ہر بدکاری کی اصل ہے ہر گناہ کی اصل ہے احادیث مبارکہ میں شراب پینے کی انتہائی سخت وعدے والد ہوئی ہیں آئیے کچھ احادیث سمات فرماتے ہیں حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں دس لوگوں پر لعنت فرمائی ہے اب دیکھیں شراب ایک گناہ لیکن اس کے حوالے سے آقا علیہ السلام دس لوگوں پر لعنت فرما رہے ہیں پہلا شراب بنانے والے پر دوسرا شراب بنوانے والے پر جس نے کہا کہ شراب بنائی جائے آورڈر دیا شراب بنوانے والے پر شراب پینے والے پر اور چوتھا شراب اٹھانے والے پر پانچوا جس کے پاس شراب اٹھا کا لائی گئی اس پر اب انسانی کہتا ہے میں تو پیتا نہیں لیکن کام کرتا ہوں تو اب دیکھیں اس کے حوالے سے کیا وہ وعید میں وہ بھی داخل ہیں سمات فرمائے جس کے پاس شراب اٹھا کا لائی گئی اس پر شراب پلانے والے پر شراب بیشنے والے پر شراب کی قیمت کھانے والے پر شراب خریدنے والے پر اور جس کے لئے شراب خریدی گئی اس پر اللہ اکبر اندازہ فرمائے کہ ایک شراب ہے ایک گناہ لیکن اس کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے دس لوگوں پہ لانت فرمائی اندازہ فرمائے کہ کس قدر یہ گناہ کا کام ہے دوسری حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھ لیں گے ان کے سرو پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دے گا اللہ اکبر اندازہ فرمائے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ شراب پیئیں گے شراب کا نام بدل کر ان کے سرو پر گانے بجائے جائیں گے گانے والیاں گانا گائے گی اللہ انہیں زمین میں دھسا دے گا ان میں سے کچھ کے کچھ لوگوں کو بندر اور کچھ کو خنزیر بنا دیا جائے گا اندازہ فرمائے کس قد آج دیکھیں ہم کہ شراب کا نام کبھی بیسکی کبھی بیئر کبھی فروت بیئر الگ الگ انداز میں شراب پی جا رہی ہے نام بدل کر اب لوگ دلیل دیتے ہیں کہ مولانا یہ تو شراب نہیں یہ تو بیئر ہے اب مجھے بتایا اگر وہ بیئر ہے تو کسی میڈیکل میں کیوں نہیں ملتی یا کسی کرانہ دکان میں کیوں نہیں ملتی وہ شراب ہی کی دکان پر کیوں مل رہی ہے تو پتہ چلا کہ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں آقل اسلام کے دیسے باقی روشنی میں کہ لوگ شراب پییں گے اس کا نام بدل کر یہ قدیس سے آپ اور سماعت فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے قسم ہے میری عزت کی اللہ اکبر اب رب اپنے عزت کی قسم کھا کے ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا جو بندہ شراب کی ایک گھوٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا اللہ اکبر اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑ دے گا میں اس کو حوز قدس سے پلاؤں گا سبحان اللہ شمیل صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں تصور کریں اگر کسی کو کچھ پھوڑا پھنسی ہو جائے پیپ نکلتی ہے تو بازو بیٹنے والا انسان ایک گھن کھا کے وہاں سے اڑ جاتا ہے حالانکہ ایک دو قطرہ ہوتی ہیں وہ لیکن اتنی گھن کہ وہ دور اٹھ کر چلا جاتا ہے میرا رف فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم کہ جو شراب کا ایک گھٹ آج لوگ کہتے ہیں کہ اتنی نہیں پیتے ہیں کہ نشا آ جائیں پس تھوڑی تھوڑی کبھی کبھی پی لیتے ہیں شادی پر ماذا اللہ خوشی کے موقع پر تھوڑی ہی پیتے ہیں تھوڑی پینا دور کی بات ہے آپ کا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رف فرماتا ہے کہ جو ایک گھٹ پیے گا میں اس کو اتنی ہی پی پی لاؤں گا اب صرف سنن کا سوچ کر ہی انسان کے رنگٹیں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان سب کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ جو شراب کا نام بدل کر یا پھر ہیلے بہانے سے الگ لگنداز میں شراب پیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو ان افعال قبیحہ سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ اس حوالے سے بقیہ باتیں ہم کل کے درسے میں سمات فرمائیں گے اللہ ہم سب کو ان تمام بری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے